گوفی سے میری دوستی پچاس سال پرانی ہے راؤڈ رویل نے ایک فلم بنائی تھی گناہ گار اس میں یہ ایسسٹینٹ تھے اس کے بعد رویل صاحب نے لیالا مجنو بنائی اس میں یہ پروڈیکشن دیکھ رہے تھے کافی سالوں سے یہ بطور کلاکار چدو جہد پریشن کر رہے تھے کوئی راہ ساں بل نہیں راہے ہیں ان کی اچھا تو کلاکاری بننے کی تھی لیکن جب ان کی وابت سگی بی آر فلم سے ہوئی بی آر فلم کے یہ کاسٹنگ ڈیریکٹر ہوئے تو وہاں انہیں یہ کردار ملا اور یہ کردار نہیں ہے یہ اپنے آپ میں ایک اتحاس ہے جس طریقے سے مہا بھارت سیریل اس کا کوئی ریکارڈ توڑ نہیں سکتا وہ اپنے آپ میں ایک سنگے میل ہے نائنٹی سکس پرسنٹ ٹی آر پی تو آج آدمی سپنے میں بھی نہیں سو سکتا سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی ہر چیز جو ہے رک جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پورے ملک میں کرفیو لگا ہے جب مہا بھارت سکرین ہوں اور جو شکونی ماما کا کردار ہے وہ تو ایک یادگار ہے وہ ایک تاریخ بن گیا ہے وہ اسے سنہرے اکشروں میں درس کیا جا چکا ہے وہ کبھی کوئی بھول سکتا نہیں ہے وہ ایک ایسا کردار انہوں نے نبایا ہے آج بھی اتنے سال ہو گئے جس طریقے سے لوگ گبر سنگھ کو آج تک نہیں بھولے جس طریقے سے لوگ آج تک گرمبو کو نہیں بھولے کسی طریقے سے لوگ شکونی ماما کو یاد کردے ہیں اور تین سال پہلے پلے ہوا تھا مہا بھارت کا جو میں دلی رکھنے کیا تھا اور ان کی انٹری پہ جو دالیاں بحیت تھیں جو شور ہوا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی راک سٹار کوئی سپر سٹار آ گیا تو لوگوں کے ذہنوں میں آٹھی یہ کردار جو ہے ان کا زندہ رہا ہے دیکھئے زندگی اور بہت تو اوپر غالے کے ہاتھ میں ہوتی ہے کچھ لوگ سو فلمیں کرتے ہیں دوسرے فلمیں کرتے ہیں تب ہی بھی اپنی پہچان نہیں بنا باتے ہیں انہوں نے یہ تو ایک کردار کرتی ہے نہ صرف اپنی پہچان بنائی جو ان کا ایک مخصوص انداز سا بات کرنے کا آنکھیں کھوانے کا باڈی لینگویج تو وہ کردار جو ہے وہ اتلاف ہونا ہے وہ کبھی درشک اسے بلا نہیں بائیں کہ آپ چار سو فلمیں کرتے ہیں آپ پانس سو فلمیں کر لیں اور آپ اپنی کوئی جگہ بنا نہ پائیں لیکن ایک کردار کر کے ایک انسان پینتیس سال سے زیادہ ہو گئے مہابارک کو ملکہ سے آج بھی بچے بچے کی زبان پہ درشکوں کی زبان پہ شکونی ماما کا نام تو ہاتھ وہ ہمارے بیچ نہیں ہیں ہاتھ وہ چلے گئے ہیں لیکن جو ان کا کیا ہوا کام ہے جو ان کا کیا ہوا ایک کردار ہے وہ ساری زندگی تا قیامت جو ہے وہ فراموشن ہی کیا جا سکتا ہے بہت ہی دکھت سامچار آج مجھے ملا دوپہر کو دس گیارہ بجے کے آس پاس مجھے پتا چلا گفی جی ایک بہت ہی کلوز نہ صرف میرے کو ایکٹر رہ چکے ہیں بلکہ بہت کلوز فیملی فرینڈ بھی بن گئے تھے پچھلے بیس پچھے سالوں سے ہم لوگوں کا فیملی میں انٹریکشن لگتار رہا ہے دکھ میں سکھ میں ہمیشہ ساتھ میں ان کی فیملی کے ساتھ میری فیملی کے ساتھ ہم لوگوں نے بہت سمیہ ساتھ بیتایا ہے کچھ تیروں سے بیمار چل رہے تھے اور بیچ میں ان کے بیٹے ہری سے بات ہوتی رہتی تھی تو اس نے بولا کہ اور بھی جگہ سے پتا چلتا رہا کہ وہ ریکاور کر رہے ہیں شاید جلدی ٹھیک ہونے کے آثار بھی لگ رہے تھے تو اس چیز کی خوشی ہو رہی تھی کہ چلو جلدی سے ہسپٹل سے گھر آئیں لیکن آج صبح ایک بہت ہی شاک لگا ہم سب کو میری وائف جو کہ ان کی بہو کے بہت قریب ہیں بیٹا اور بہو دونوں ہم لوگوں کا گھر میں آنا جانا بہت ہے تو بلیو ہی نہیں کر پائے ہم لوگ تو اور بس یہ ہی ہے بھگوان سے ہی راتنا کریں گے کہ ان کی آتما کو شانتی ملے زندگی میں یہ موت ایک ایسی جنی ہے زندگی سے موت تک جو دیکھا جائے تو ہم سب کو ہی نبھانی ہے وہ جنی ہے تو اس وقت کیا بولو میں تو ابھی تک بلیو نہیں ہو پا رہا ہے مجھے میں تو جب ان کو دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید ابھی جاگ جائیں گے کیونکہ جب بھی ان کے گھر میں میں آتا تھا تو مجھے ایسے اٹھ کے گلے سے گلے لگا کہ مجھے گلکم کرتے تھے ہن کو بولنے والا تھا کہ گوMINبھی جی گلے نہیں لگا ہوں گے this is how life is and uh we have to accept it sir last group mulaqa ملاقات کے ملاقات آپ سے ملاقات ابھی کچھ 3-4 مہنے پہلے ہوئی تھی ہماری کسی کی برتھرے سیلیبریشن پر اور بہت ہی زندہ دل انسان تھے وہ بہت ہی زیادہ گیٹوگیدرز میں سب جگہ پہ ان کا ایک بڑپن تھا ہر چیز میں انکل میری بیٹی تو میری وائف تو انہیں انکل کہہ کے بلاتی ہے اور سب کو خوش رکھتے تھے لائف کو جینا ان کو آتا تھا لیکن ای ٹھنک عمر کے اس پڑھا پہ آکے شاید ایج ریلیٹیڈ کچھ بیماریاں ہوئی ہیں جس کے وجہ سے آج وہ ہمارے بیش نہیں ہیں سر کچھ اچھی یاد ہے آپ کے ساتھ جی ہاں مجھے یاد ہے ہم لوگوں نے سب سے پہلی ملکات ہماری ہوئی تھی ایک فلم میں نے کی تھی گھر آیا میرا پردیسی جس میں میرے ساتھ بھاگی شریف تھی اور ورش آز گانپر تھی اس میں گوفی جی کی تھی تو مجھے یاد ہے اس سے بھی پہلے ایک بار جب گوفی جی بی آر فلمز میں ایک بہت ہی اچھے پوسٹ میں تھے تو انہوں نے مجھے ایک بار تب میں ہوسٹل میں رہتا تھا پڑھائی کرتا تھا تو انہوں نے ایک بار فون آیا کہ موڈلنگ کے لیے میرے فوٹوگاس پسند آیا اور روی چوپڑا جی خود ہی دیریکٹ کریں گے تو مجھے یاد ہے وہ ہم لوگوں نے چرچ گیٹ میں اور کئی جگہ پہ شوٹنگ کی تھی دیٹال سوپ کی ایڈ تھی تو فرس ٹیم گوفی جی کو ایک چلی میں میں تب ہی ملا تھا لیکن زیادہ انٹریکشن ہی ہو پایا کیونکہ وہ شوٹنگ میں ان کا اتنا آنا جانا نہیں تھا لیکن بس فون پر بات ہوئی تھی ایک بار ان کو آفیس میں بلاتا تھا اس کے بعد گھر آئے میرا پردیسی کی شوٹنگ میں ہم لوگ نے آؤٹڈور بھی کیے ہم لوگوں نے تو کافی زیادہ ملنا جلنا رہا ان دنوں شوٹنگ بھی ساتھ کرتے تھے شوٹنگ کے بعد ہم لوگ آؤٹڈور تھا تو شام کو ساتھ میں اٹنا بیٹنا بھی رہتا تھا تب سے ان کے میں کافی کلوز آیا تو اس کے بعد پھر ہم لوگ سب فیملی فرنڈز بن گئے اور میرے گھر کے پاس ہی رہتے ہیں رہتے تھے ان فیکٹ تو آنا جانا لگا رہتا تھا بھگوان ان کی آتما کو شانتی